آپ کے گھر بھی نان سٹکتوے یا برتن ہیں تو ایک بار دیکھ لو امریکہ میں جنگی سامان اور ٹینکوں کو زنگ لگنے کا مسئلہ سامنے آیا تو لیبارٹری میں ایک کمیکل تیار کیا گیا جسے شروع میں ٹینکوں کے اوپر وارٹر پروف کوٹنگ کیلئے لگایا گیا پھر کچھ کمپنیوں کو خیال آیا کہ صرف جنگی سامان ہی کیوں اسے کچن کے برتنوں پر کیوں نہ استعمال کیا جائے تاکہ سالن وغیرہ نیچے نہ لگے چنانچہ انہوں نے ایک کوٹنگ بنائی جسے نان سٹک ٹی فلون کا نام دیا لیکن ایک چیز دنیا سے چھپائی گئی کہ جو ورکرز یہ نان سٹک کوٹنگ تیار کرتے تھے وہ کینسر کا شکار ہونا شروع ہو گئے کمپنیوں نے تحقیقات کے لیے ٹی فلون ڈسٹ اور سموک کی ساتھ بندر اور پریگننٹ چوہوں پر تجربے کہے تو وہ یا مر گئے یا اب نارمل جسامت کے بچوں کو جنم دیا کمپنیوں نے پروڈکشن لائن سے خواتین کو ہٹا دیا مگر وجہ کسی کو نہ بتائی گئی اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ نان سٹک کوٹنگ والے برطن ہلکی اور درمیانی آنچ پر پکانے کے لیے محفوظ ہیں لیکن کیا معلوم کہ یہ بھی آدھا سچ ہو اور آدھا چھپایا جا رہا ہو اس لیے جتنا ممکن ہو فطرت کے قریب رہیں مٹی کے برطن استعمال کریں